السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ نالج اگر نے ہمیں خوشحام دی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل پر آپ کو بہت سی معلوماتی ویڈیوز ملیں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہلا سوال ہے مدینہ سے بنو کینکا کا اخراج کب ہوا اس کا جواب ہے مدینہ سے بنو کینکا کا اخراج دو ہجری میں ہوا سوال نمبر دو ہے ظل نورین کس صحابی کو کہا جاتا ہے ظل نورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے قرآن کریم کی کون سی صورت میں غزوہ ہنین کا ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب ہے سورہ توبہ میں غزوہ ہنین کا ذکر کیا گیا ہے اگلا سوال ہے جنگ قادسیہ میں کتنے ایرانی مارے گئے اس کا جواب ہے جنگ قادسیہ میں تقریباً چالیس ہزار ایرانی مارے گئے نیکسٹ قویسٹن ہے جامع القرآن کن صحابی کو کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے قبیلہ بنو نظیر کا مدینہ سے اخراج کس سن میں ہوا قبیلہ بنو نظیر کا مدینہ سے اخراج سن چار ہجری میں ہوا نیکسٹ قویسٹن ہے تائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون تھے اس کا جواب ہے تائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ تھے آج کی ویڈیو کا اگلا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سن میں شہید ہوئے اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سن پینتیس ہجری میں شہید ہوئے نیکسٹ قویسٹن ہے خلافت راشتہ سے کیا مراد ہے خلافت راشتہ سے مراد رشد و ہدایت پر مبنی خلافت ہے آج کی ویڈیو کا اگلا سوال ہے میسا کے مدینہ کب ہوا اس کا جواب ہے میسا کے مدینہ سن ایک ہجری میں ہوا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے دی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میرے چینل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں